موسیقی ملک میاں شہباز محمد شریف صاحب کو جو رہی پر جو بینیفٹ ملا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جی بتائے گا ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس عید پرمسرت کے موقع پر اپنے تمام کوٹ عدو کے اپنے حلقی کی عوام کو اور اپنے ورکرز کو اپنے دوستوں کو عید مبارک کہوں گا اور چونکہ حکومت اس حوالے سے لوگوں کو بلکل بھی حکومت نے مایوس کی ہے تو میرا پیغام ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی اس عید کے حوالے سے جتنا بھی زیادہ لوگ مایوس ہوئے ہیں مہنگائی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا حالات کس نہج پہ پہنچ چکے تو میں اپنے ورکر سے کہوں گا کہ وہ ثابت قدم رہے انشاءاللہ اچھا وقت بہت جلد آنے والا ہے اور انشاءاللہ پاکستان عوسم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں محمد شریف صاحب کی زیادہ صدارت انشاءاللہ ہم اپنے مشن کو دیکھتے ہوئے اپنا جو نیکسٹ لائے حمل ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہم ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ اور ورکر سے کہتے ہیں کہ متحد رہے ثابت قدم رہے اور آپ نے اور کیا پوچھا تھا جی بالکل اور اس میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ریاہی پر آپ کیا گنا چاہیں گے میاں شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ دیا ہے دالت نے ایک تاریخی فیصلہ ہے اور ایک آزاد شہری ہیں کوئی ان پر کیس نہیں ہے یہ حکومت اچھے ہر کندے استعمال کرتے ہوئے ان کو جس طرح سے اپنے آزائم ظاہر کر رہی ہے یہ حکومت تو انشاءاللہ ہم ہر سطح پر ڈاٹ کر مقابلہ کریں گے اس فستائی حکومت کا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ عدالت کے تھرو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے ہی یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ عدالت ہی کے تھرو انصاف کا دوبارہ بول بولا ہوگا یہ حکومت جتنے بھی حد کندے استعمال کر لے یا جو کچھ بھی کر لے میں بڑے آہ وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے جو حرکات ہیں یہ بس اس کی اب انشاءاللہ اس کا جانا ٹھہر گیا حکومت کا یہ آخری وقت میں ایسے اوچھے حد کندے اوچھی حکومت تھے ایسے اوچھے حد کندے کرتی ہے تو یہ انشاءاللہ آہ حق و سچ کی فتح ہوگی میاں صاحب ایک ازاد شہری ہے ان کا بنیادی ہے کیا علاج کرانا بنیادی ہے کیا وہ کہیں سے کرائے علاج ان کا بنیادی ہے کیا وہ ان سے محروم نہیں رکھا جاتا تھا کوئی بھی ریاست انہیں یہ اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتا اچھا یہ بتائیں کہ ملک صاحب جیسے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کے علاوہ جو غریب اس مہنگائی کے دور میں اپنی خوشیہ منا سکی ہے یہ تو وہی بات میں نے پہلے کیا کہ اس عید پر عوام کو جو مہنگائی کا توفہ اس حکومت نے دیا ہے ہر سطح پہ ہر شعبے میں ناکام ہو گئی ہے یہ حکومت مہنگائی ہے عوام آہ ہم مطلب کہ اندازہ ہی کر سکتے ہیں اس قرب کا جو اس بار عوام نے مہنگائی کی شکر میں آہ دیکھا ہے حکومت نے کسی سطح پہ کوئی ریلیف نہیں دیا اس حکومت نے آہ ہر چیز اشیاء ضروریہ کی قیمت اسمان اسمان پر پہنچ چکی ہے تو یہ زائد سی بات ہے غریبوں کے لیے تو یہ عید آہ جونسی ہے ایک آہ ان کے پر مطلب کے مہنگائی کے حوالے سے ایک بم ہی گرہ ہے جی جیسے کہ ملک غلام قاسم حجرہ صاحب جو موجودہ پاکستان مسلمین کے ایم پی ہیں ان سے بات کی ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ورکرز اپنے ثابت قدم رہے اور انشاءاللہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک غلام قاسم حجرہ صاحب کہ آگے سے انشاءاللہ جیسے کہ پہلے انشاءاللہ جیسے کہہ رہے ہیں ملک صاحب انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ جیسے